اچھی ہوگی اور تمہاری آخرت کی فصل بھی اچھی ہوگی آخرت کی فصل بھی اچھی ہوگی یہ دنیا تو عارضی دنیا ہے باز باز تو بھتنا بنیا بھتنا بنیا صحیح بتا رہے ہو نہ مود ہوتا نہ فجر کی نماز پڑھتا نہ زہر کی نہ سر کی نہ اسے ٹیم پہ کھانا کھاتا نہ پانی پیتا نہ پڑا کمائی پہ ادھر ادھر نہ اللہ رسول کا ذکر ہے نہ کسی آل رسول کا دیدار ہے نہ کسی اللہ والے کے پاس بیٹھنے کا دھوا دھوا لگا کہاں لے کے جائے آخرت تو بگاڑ لی سب قتم ہو گئے اور سوچ رہے ہیں کامیاب اب پچاس ساٹھ سال کا ہوتا ہے تو پشتاتا ہے پشتاتا یہ ہے بیٹھے قبضہ کر لیے زمین پہ اب نہیں ملے یہ دھوا تک کھانا کو پسلیوں میں درہ دھو رہا ارے لادیوں کوئی دھوا اب نہیں سنتا کوئی اللہ اور رسول کو بھی یاد کیا کرو اللہ اور رسول کا ذکر کیا کرو اپنی آخرت بھی بناو سمجھ میں آرہی یہ بات ایک بات آخری اور بتاؤں اور اپنی گفتگو ختم ہماری آپ کی زندگی رہی تو انشاءاللہ ملقات ہوانی اگر اللہ نے چاہا تھا وہ بات یہ ہے میری بہنیں بیٹھیں اور بھائی بیٹھیں ہاں تم دو لوگ ہو نا مطلب دو سے مراد مرد اور عورتیں تمہارا بیٹا بیٹی بھائی ماں باپ ساس سسر چچا تاؤ خالومم سب رشتہ دار ہوتے ہیں اب تم اسلام سے ایک بات پوچھو کیا پوچھو کہ اسلام تو بتا ان تمام رشتہ داروں میں بیٹا بیٹی بی بی شہر شہر تو ہوا سمجھے شہر تو تم ہی ہو ملہ بی بی بچے بیٹا بیٹی ماں باپ ساس سسر سم میں زیادہ حق مردوں پر کس کا اسلام سے پوچھو کس سے پوچھو گے ہاں یہ بھی بتا دوں تمہارے گاؤں میں اگر کسی کا نام اسلام ہو تو صبح کو اسی کے گھر مت پہنچ جائی ہو بتا بھائی سیئے صاحب رات کہہ رہتے ہیں کیا بتا ہے آپ بتا دوں یہ کہہ رہے تھے اسلام سے پوچھو تو بتا اسلام کا مطلب تمہارے گاؤں والا نہیں سمجھ میں آ رہی ہے شریعت مصطفیہ مذہب اسلام میں جو بات کہتا ہوں کلیر کرنے کی کوشش کرتا ہوں صاف کرنے کی اسلام سے پوچھو اسلام تو بتا مردوں پر بیٹی کا حق زیادہ بیٹے کا حق زیادہ چچا کا حق زیادہ بھائی کا حق زیادہ ماں کا حق زیادہ باپ کا حق زیادہ حقوق ادا کرو گے نا سب اسے زیادہ کس کا ہے تو شریعت مصطفیہ پڑھو علماء بیٹے دونوں باپ بیٹے شہزاد آل رسول بیٹے ہیں سنو مردوں پر سب اسے زیادہ حق اس کی ماں اور باپ کا ہے کس کا قبلو اب فیصلہ کریو بیٹی کے کتے جوڑی کپڑے بن رہے ہیں بیٹے کے کتے بن رہے ہیں بی بی کے کتے بن رہے ہیں بی بی کے حلقہ تا سر میں درد ہو جائے تین تین ڈاکٹر بدل جاتے ہیں اور امہ تین دن سے کر رہا رہی ہے امہ تین دن سے کر رہا رہی ہے اور پوچھا کیا ہو گیا بڑیہ دیزی کرتی رہے ہو بڑا پہ مور کیا ہوگا پہچانو اپنے حقوق کو پہچانو اپنے آپ کو یار میں اس لئے وہ باتیں بتا رہا ہوں اسلام یہ کہتا ہے سب اسے زیادہ ماں اور باپ کا اچھا عورتیں بیٹھ لیے عورتوں پہ سب سے زیادہ کس کا ان کی بھی تو ماں ہے باپ ہے بھائی ہے چچے تاؤں یہ بھی سن لیں ان پہ سب سے زیادہ کس کا ہے ان کی ماں کا نہیں باپ کا نہیں بھائی کا نہیں بین کا نہیں چچا تاؤں خالو مامو کا نہیں بیٹا بیٹی کا نہیں عورتوں پہ سب اسے زیادہ حق اس کے شوہر کا کتابوں میں آتا ہے حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ عورت کو شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلنا جائز نہیں اب یہ جتی بیٹھئے ان سے پوچھئے اجازت لے کے آئیے پکڑی گئی نہیں پکڑی گئی اب بتاؤ تین تین بچوں کی امہ ہو گئی مگر کہنا اب بھی میں کئی والوں کا چل لیا گھر میں لڑائی ڈالے پڑی یہ فون لگا دے امہ اب کیا کروں وہ پڑھا رہی ہے ادھر سے بہن نے جو کہہ دیا سب سے زیادہ میری بہن سننے شوہر کا ہے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلنا جائز نہیں مگر تم کہے کام پہ اور اس نے رات کے اردگوش اور جتے بھی تھے وہ سب ناشتہ کیا تگڑا والا اور محلے میں نکل گئی اب ادھر برا ادھر برا ادھر پورے محلے میں گیارہ بجے ارے ٹیم ہوگی اب آ رہی ہے کھانا بنانے سب اسے زیادہ حق شوہر کا ہے شوہر اگر کہہ دے کہ نہیں یہاں جانا ہے تو جانا شوہر منہ کر دے نہیں جانا تو نہیں جانا ہے مگر کہہ کے دکھا لیو تو جھگڑا 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 صرف اسی بینا پر ہے لڑکی کئی کئی بچوں کی امہ ہو جاتی ہے مگر اب بھی ریمونڈ میں کے والوں کے ہاتھ میں جس دن یہ ریمونڈ چھوٹ گیا شوہر کے ہاتھ میں آ گیا اسی دن سیدہ فاطمہ اور مولا کائنات حضرت علی جیسی زندگی ہو جائے سمجھ میں آ گئی سیدہ فاطمہ اور حضرت علی ان کے دادہ اپنے دادہ دادی کی بات بتاتا ایک دن ایسے ڈکھا رہے تھے ایک دن کیا ہوا حضرت علی آئے تھوڑا طاقت تو تھی پیشانی پہ پسینہ تھوڑے ہلکے پریشان سے آئے سننے سن لو بس ختم کر رہے ہوں آئے اور آنے کے بعد ہاں موٹر سیکل دیکھی نہیں اسے ضرور دیکھی ہو سیدہ فاطمہ نے جب دیکھا میرے سرطاج آئے میں اپنی بہنوں کو سبق بتا رہے ہوں یہ شوہر کے ساتھ کیسے پیش آئے تو سیدہ فاطمہ نے دیکھا علی آئے تو علی کی طرف کو فاطمہ مسکرہ دی اور آگے تک گئی ہاتھ پکڑ کے لاکے بٹھا دیا اور بٹھا کر کے جلدی سے گئی پیالے میں پیالے میں پانی لائیں اور پھول کی طرح پیش کر دیا اور جیسے ہی پیش کیا حضرت علی نے پانی پی لیا پینے کے بعد سیدہ فاطمہ نے اپنا آنچل لیا اور لینے کے بعد علی کی پیشانی کا پسینہ پوش دیا علی مسکرانے لگے علی فاطمہ صحیح بتا رہا ہوں تمہارے اس آنچل نے میری ساری تھکاوٹ دار دی ساری تھکاوٹ اب علی خوش علی فاطمہ تم میرے گھر میں رہی ایک ایک سال ایک ایک جوڑی کپڑے میں گزار دیا پھٹ گئے تو پیمت لگا لیا نمک سے روٹی کھائی سوکھی روٹی ہے ایسے توڑ توڑ کے کھائی جو کی روٹی جب کر رہی ہو جاتی ہے ایسے نہیں ٹوٹ رہی ہے تو سیدہ فاطمہ یا گھٹنے پر ہتیلی سے توڑتی تھی پانی میں بھگو کے نمک سے کھاتی تھی حضرت علی تنہیں پیار میں آئے تنہیں پیار میں بولے فاطمہ آج دنیا کی جو چیز چاہو مجھ سے مانگ لو مانگ لو آج سیدہ فاطمہ بولی نہیں میرے سر تاج نہیں تم راضی ہو گئے اللہ راضی میرے بابا جان راضی فاطمہ کی زندگی کا مقصد پورا میری بہن سن لینا حضرت علی بولے نئی فاطمہ آج اگر میری جان مانگ گی تو حاضر سیدہ فاطمہ نے اپنا آچ لٹھایا دعا کر دی اے اللہ میرے علی کی عمر اور عزت میں برکتیں عطا فرما دیں ایسی بی بی بنو نا ایسی بی بی بنو جو دعائیں لیں تم تو گالی سن رہی سربس کر آ رہی گالی مگر سیدہ فاطمہ دعا دے رہی اللہ کام مانگ لو فاطمہ کا ہاتھ پگڑ لے فاطمہ آج مانگ لو آج علی کا دل خوش مانگ مانگ